جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کوئی رٹا انٹری پوائنٹ سے ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور فرشناس ٹیچر یہاں کھڑے ہیں سعید شاہد صاحب اور ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دن بار آپ یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں پبلک کا ریسپونس آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ پبلک کا ریسپونس اچھا ہے اس وقت ابھی تک جو مقامی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی شروع میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو تعاون نہیں کرتے تھے تو ہم نے تھوڑی سختی بھی کی لیکن اب کیونکہ لوگوں کو ایک شعور مل گیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارے یہ فائدے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں تو اس لیے اب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ مقامی لوگوں کو جو یہاں سے مثلا گوڑا سے گھریٹا جاتے ہیں تو ان کے روز مرہ کے کام ہوتے ہیں ان کو تو ہم تھوڑا ریلیکس دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی ہم جو پنجاب سائٹ سے اگر کوئی آتا ہے یا ڈسٹرک کے باہر سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انٹر نہ ہونے دیا جائے تاکہ ہم جتنی زیادہ دیر اس وبا سے بچ سکتے ہیں لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ کریں جی میرا آپ سے ایک سوال اور ہے کہ انتظامیہ کھوئی رٹا کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پولیس جو ان کا رویہ کیسا ہے یہاں پاک آرمی کے جوان بھی کڑے ہیں صبحوں سے لے کر شام تک کڑے رہتے ہیں ان کے مطلق آپ کے کیا ویوز ہیں الحمدللہ جی یہاں پہ جو جوان تائینات ہیں پولیس کے بھی اور ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے ابھی تک بہت زیادہ فرشناسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ابھی تک اس طرح کا کوئی قابل ذکر ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور یہ صرف اور صرف ہمارے جوانوں کی خوش اخلاقی کی مرہون منت ہے جی ناظرین یہ تھے محسس شاہد سعید شاہد صاحب جنہوں نے اپنے ویوز دیئے ہم پھر ملیں گے ایک بریک کے بعد اللہ حافظ